محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکنہ تیس کی طرح اپنی طرف کھیشتے ہیں جتنی اس زندگی سے دوری ہوگی اتنی میرے دوستوں زندگی میں پریشن کریں تو میرے دوستوں سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے ہے سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے ہے اپنے نفس سے آدمی کے لیے دوسرے پرولی اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے دوسرے پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن یہ دیکھو میں ایسے اشارہ کر رہا ہوں آپ کی طرف یہ تین انگلیاں میری طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھ کسی بھی قوم کے تنزل کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب ان پر حال آتا ہے وہ دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں اور کسی بھی قوم کی اروج کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے ان کی نظر صرف اپنی ذات پر جاتی ہے اپنی ذات پر جاتی ہے یہ سب سے مشکل کام ہے اسی لئے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ تبوک سے واپس آ رہے تھے مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا ہم جہادِ اسغر سے اب جہادِ اکبر کی طرف آ گئے سب سے بڑا مسئلہ ہے اپنی ذات پر مجھ میں کیا کمی ہے میں کیا پرفیکٹ ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بدکار عورت کو لوگ پتھر مار رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آکے فرمایا اس عورت کو پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے آج تک کوئی گناہ سرزد نہیں کیا تو بھی پتھر ماننے والا نہیں تھا اس کو مجھے آج تک یاد ہے فیصلہ بعد میں میرا کچھ وقت لگ رہا تھا شاید چلے میں تھا چلے سے فارغ آخری دن تھے چلے کے تو ایک بہت بڑا مجموع بیٹھا ہوا تھا تو میں بیان کر رہا تھا تو جب بیان ختم ہو تو ایک ساتھی میرا آکے میرا بیان ہو رہا تھا بیان کر رہا تھا بیان جب ختم ہو گیا تو میری جماعت کا ایک ساتھی آکے ادھر میرے ساتھ پڑھ مجھے کہنے لگا کہ مجھے دیکھے ہسنا شروع ہو گیا مسکرانا شروع ہو گیا عجیب سیم اس پر آگتی اس کے جگہ تو میں نے کہا کیا بات ہے بھئی کہتا کچھ نہیں میں نے کہا نی نی بتایا کیا بات ہے کچھ چھپا رہا ہے کہتا کچھ نہیں کچھ نہیں جب میں نے اسرار کیا کہتا ہے میں پیچھے بیٹھ کے تیرا بیان سن رہا تھا میں تیرا بیان پیچھے بیٹھ کے سن رہا تھا تو میرے آگے دو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دونوں آپ سے بات کر رہے تھے تو میں ان کی بات سن رہا تھا تو وہ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا یار یہ باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے لیکن اس کی زندگی تو دیکھو کیا ہے تو ساتھ والا کہتا ہے یار یہی تو مسئلہ ہے یہ تو سارا مسئلہ ہے اگر یہ اپنی زندگی پر توبہ کر لے تو میں ابھی چار مہینے کے لیے نکل جائیں یہ بات مجھے یاد ہے یہ بات میں کر رہا ہوں سن دوہزار کی اپنے اس ساتھ ہی کی بات مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے سینے میں چھوڑا گھوپ دیا مجھے ایسا لگا کسی نے سینے میں چھوڑا گھوپ دیا اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اگر میں نے جا کر لوگوں کی زندگی پر میری ذات سے اگر کسی کا کوئی فائدہ ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مجھے اپنی صدقی کو بدلنا پڑے گا مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ورنہ اس سے پہلے میں نے ہی سوچا تک ٹھیک ہے کیسے میں نے بھی تبلیغ کا گام بھی کریں گے گانے بھی گائیں گے مکہ بھی جائیں گے ویگس بھی جائیں گے زمزم بھی پییں گے وہ بھی پییں گے جیسے ہم سب کہتے دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی کتنی بڑی نادانی ہے یہ کتنا بڑا نادانی کا جملہ ہے دین کے ساتھ دنیا دین ہے کیا دین تو ہے ہی دنیا کے لیے جنت تو آخرت میں اس کا انام ہے دین تو ہے ہی دنیا کے لیے کشتی پانی کے لیے ہے کہ خشکی کے لیے کشتی کو اٹھا کر پانی سے بار رکھ دے تو کشتی بیگار ہو جائے گی کسی کام کی نہیں ہے کشتی تو پانی کے لیے ہے انسان کو دنیا سے نکال دو تو بیکار ہو گیا ختم اب دنیا میں اب کوئی کانٹرپیوشن نہیں ہے اس کی تو رہنا تو دنیا میں ہے تو دنیا میں رہنا کیسے یہ دین ہے جنت میں نماز پڑھنی ہے کیا جنت میں قرآن پڑھنے کیا سجدے کرنے کیا جنت میں کوئی آجا بھئی چلو بھئی آنکھوں کی حفاظت کرو بچالا نکل ادھر سے آنکھوں کی حفاظت کرو ادھر ہم آنکھوں کی حفاظت کرنے آئے ادھر تو ہرے کو ستر ستر چاہیے یہاں ایک نہیں نبتی دین دنیا کیلئے ہے جنت تو انعام ہے اس کا اور جنت تو اللہ اس کو بھی دے دے گا جو دنیا میں دین پر نہیں چلا بہتوں کو دے گا لیکن ایک اصول ہے اللہ کا وہ کیا دنیا میں اگر دین پر نہیں جلو گئے تو اتنا پریشان کر کے رکھوں گا اتنا پریشان کر کے رکھوں گا کہ تمہیں سمجھ نہیں لگے گی پاگل کر دوں گا تمہیں تمہاری اس زندگی کے اندر سکھ چینل اتمنان نہیں کچھ کر لو زمین آسمان کے کلابے میں لالو جب تک میرے نبی کی زندگی تمہاری زندگی میں نہیں آئے گی یہاں تم لوگ سکھی نہیں رہ سکتے یہ دین دنیا کے لئے ہے یہ دنیا سے الگ نہیں ہے جب دین زندگی میں آئے گا کیا ہوگا دین کا مزاج ہے معاف کرنے کا یہاں سب معاف کرنے والے اگر ہو جائیں گے تو یہ معاشرہ ایک ہو جائے گا بس اسلام زندہ ہو گیا اسلام زندہ ہو گیا معاملات میں کاروبار کے اندر ٹھیک ہو گئے دھوکے دینے بند کر دیئے دین زندہ ہو گیا دل مل جائیں گے اسلام یہی چاہتا ہے آپ کی پسند کی جتنی چیزیں ہیں میری پسند کی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے سب کا دین بنا دیا ہے ماباب کے پسند کی جتنی چیزیں ہیں وہ اولاد کا دین بنا دیا اللہ نے ماباب کے پسند کی جتنی چیزیں ہیں